ایک سوال ہی آتا ہے کہ کیا قربانی میں عقیقہ ہو سکتا ہے کی نہیں یعنی جو جانور ہم اللہ کی رضا کیلئے عید الازحہ میں قربان کرتے ہیں کیا اس کے ساتھ میں عقیقہ ہو سکتا کیلئے تو اس کا جواب یہ کہ نہیں قربانی ایک خاص عبادت ہے اور عقیقہ ایک الگ چیز ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ساتھوے دن جانور زبا کیا تھا وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ جو قربانی ہے ایک الگ چیز ہے وہ الہدہ مطلوب ہے یہ الہدہ مطلوب ہے اس لئے دونوں کو ایک ساتھ کر کے ہم ایک ساتھ دو عبادت نہیں بنا سکتے کہ قربانی بھی ہو گئی اور عقیقہ بھی ہو گئی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کی زہر کی نماز چھوڑ گئی اور وہ اثر کی نماز پڑھنے آیا اور یہ کیا سوچ رہا ہے کہ اثر کی نماز پڑھوں گا یہ زہر بھی ہو جائے اثر بھی ہو جائے تو ایسے تھوڑی ہوگا زہر کی نماز الگ سے فرض تھی اور اثر کی نماز الگ سے دونوں چار رکت ہے اور دونوں کا طریقہ ایک ہے تو اب کوئی مس کر دیا زہر کی نماز اور اثر میں آکے چار رکت پڑھا رہا اور بولا کہ اس کے ساتھ میں زہر بھی ہو جائے اثر بھی ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایسے ہی قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے اس لئے جو حضرات قربانی کر رہے ہیں وہ یہ ذہن میں نہ لائے کہ ہم عقیقہ کر رہے ہیں کوئی ایک ہی چیز کر سکتے ہیں آبیا تو عقیقہ کیجئے یا قربانی کیجئے قربانی اور عقیقہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا اچھا اس کے علاوہ ایک دوسری شکل کچھ لوگوں نے اپنا ہی ہے قربانی کے موقع پر عقیقی کیوں وہ کیا وہ جو حصوں والے قربانی ہوتی بڑے جانور کی تو بڑے جانور میں سات حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں سات لوگ شرک ہو سکتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ان سات میں سے ایک حصہ سات حصے ہیں اب کچھ حصے قربانی والے ہیں اور اس میں کچھ حصہ عقیقہ کا فکس کر دیتے ہیں جیسے سات لوگ ہیں تو چھے لوگ کیا ہے قربانی والے ہیں اور ایک حصہ کسی کے عقیقے کے لیے تیع کر دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے دو اعتبار سے غلط ہے ایک تو یہ کہ قربانی کے جانور میں بڑے جانور میں جو سات حصے بتائے گئے ہیں وہ صرف قربانی کے لیے بتائے گئے ہیں نہ کی عقیقے کے لیے اس لئے آپ اس میں اقیقہ نہیں ایڈ کر سکتے دوسری وجہ یہ ہے کہ اقیقے میں بڑے جانور سے اقیقہ کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے بلکہ خلافی سنت ہے تو جب بڑا جانور جو فل جانور فل پورا مکمل جانور اگر اقیقے میں کیا جائے تو اسے اقیقہ نہیں ہوتا بڑا جانور اگر اقیقے میں آپ زوا کریں اقیقہ نہیں ہوگا وہ آپ سسم سے ثابت نہیں ہے نا صحابہ سے ثابت ہے تو جب ایک مکمل جانور اقیقے میں ثابت نہیں ہے تو اس جانور کا ایک حصہ یہ اقیقے میں کیسے چل سکتا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ کچھ لوگ ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ اقیقہ بڑے جانور سے کیا گیا ہے لیکن ایسی ساری روایتیں ضعیف مردود ہیں کوئی ثابت نہیں ہے مثال کے طور پر تبرانی کے ایک روایت ہے جل ایک صفحہ ایک سو پچاس اس میں یہ ہے کہ آپ سے سلام سے نکل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے بچہ پیدا ہو وہ اونٹ گائے وغیرہ سے اقیقہ کر سکتا ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹی روایت ہے موضوع مند گھڑت فائبریکیٹڈ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے مسعدہ ابن الیسا یہ کذاب راوی ہے جھوٹا راوی ہے ایسے یہ ایک روایت انس بن مالک سے نکل کیا تھی یہ موقوف روایت ہے یعنی مرفو نہیں موقوف روایت ہے یہ الموجم القبیر میں ہے جل ایک صفحہ دو سو چوارس اس میں قطادہ ہیں ان کا اننا ہے اس لئے یہ روایت صحیح نہیں ہے انس بن مالک کا اثر ایک اور کتاب میں ابن ابی شہبہ موسانف ابن ابی شہبہ میں اس میں ایک راوی ہے حوریس ابن السائب ضعیف راوی اس لئے یہ اثر بھی صحابیت نہیں ہے ایسے یہ ایک اور صحابی ہیں ابو بکرہ ان کے تعلق سے ایک روایت نکل کیا تھی امام ابن ابی دنیا کی کتاب میں ہے تو اس میں یحییٰ بن مہیسرہ ایک راوی ہے ضعیف راوی ہے ان سے بھی صحابیت نہیں ہے تو یہ کچھ حدیث اور آثار ہیں جو لوگ پیش کر کے کہتے ہیں کہ بڑے جانور سے حقیقہ ہو سکتا لیکن اس میں کچھ بھی صحابیت نہیں ہے اور دوسری طرف صحابی اکرام سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حقیقے میں بڑے جانور کو لانا اور اس سے حقیقے کرنے کو نا پسند کیا بلکہ ایک روایت ہے کہ امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے دیکھیں امام تحاوی کی کتاب شر مشکل ناثار جلتین صفحہ اس میں ایک روایت ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی یہاں ایک بچہ پیدا ہوا فقیل لی آئیشتا تو امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یا ام المؤمنین اے امہ آئیشہ اقی انہو جزورا کہ اونٹ زبا کر کے حقیقہ کریں فقالت معاز اللہ تو امہ آئیشہ نے کہا اللہ کی پناہ ولیکن ما قال رسول اللہ السلام شیطانی مکافات کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم اونٹ نہیں زبا کر سکتے بلکہ جو اللہ کے نبی نے کہا وہ زبا کریں گے اللہ کے نبی نے کہا دو بکرہ زبا ہوگا ہم دو بکرہ زبا کریں گے لیکن اونٹ زبا نہیں کریں گے دیکھیں اممہ آئیشہ رضی اللہ نے سختی سے منع کیا جب ان کے سامنے کہا گیا ہے کہ حقیقے میں اونٹ یعنی بڑا جانور زبا کریں گے تو سختی سے منع کیا کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پتا چلا کہ صحابے کرام اس کو پسند نہیں کرتے تھے ایسے ہی ایک اور روایہ تھے مصنف عبد الرزاق میں جلد چار صفحہ تین سو اٹھائیس اس میں حفظہ بنت عبد الرحمان بین ابی بکر ان کا واقعہ ہے کہ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا حلہ اقق تھی جزورن علا ابن کے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے تو اونٹ زبا کر دیا جائے حقیقے میں فقالت ما آز اللہ تو انہوں نے بھی کہا اللہ کی پناہ ہے کہا کہ قانت عمتی آئیشہ تا کہتے ہیں کہ اممہ آئیشہ فرماتی تھی علیل غلام شاتان کہ دو بکری زبا ہوگی بچے کے لڑکے پر والل جاریہ شات اور لڑکی ہے تو ایک بکری تو حفظہ بنت عبد الرحمان نے بھی اس پر نکیر کیا اور کہاں یہ نہیں ہو سکتا تو پتہ چلا کہ صحابہ اور تابین اس بات کو درست نہیں سمجھتے تھے کہ اقیقے میں بڑا جانور زبا کیا جائے تو جب اقیقے میں بڑے جانور کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے تو قربانی میں جو حصے ہیں اس میں ایک حصے میں اقیقہ شامل کر دینا یہ کیسے درست ہو سکتا خلاصے کلام یہ کہ قربانی میں اقیقہ کسی طرح نہیں ہو سکتا نہ تو اس طرح کی جانور میں اقیقے کی نیت کی جائے نہ اس طرح سے ہی ہو سکتا اور نہ اس طرح کہ جو حصے والی قربانی ہوتی ہے اس میں کوئی ایک حصہ اقیقے کے لئے خاص کر دیا جائے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ جاتا فرمائے اور کتاب سنت سے جو ثابت شدہ مسائل ہیں انہی پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمين آمین یا رب العالمين